جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں سب سے زیادہ ہمیں چیٹیاں پریشان کرتی ہیں اگر ہم کہیں بھی کچھ بھی بھول جائے کھانے پینے کی چیز تو چیٹیاں اس طرح سے آکے جھنڈ بنا لیتی ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا زیادہ چیٹی یہاں پر آ چکی ہیں تو ان کو ہم مار بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی جیو کو ہمیں مارنا نہیں چاہیے اور اگر ہم کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم اپنے کچن میں یوز بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا ہم کیا کریں کہ ان چیٹیوں کو ہم بینا مارے ہی بھگا پائیں نہ ہی ہمیں کوئی کیمیکل کی ضرورت پڑے اور اس کو ہم جہاں چاہیں وہاں یوز کر پائیں تو ایسا ہی طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی ان چیٹیوں کو بھگانے کا بینا مارے ہی آپ ان چیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے بھگا سکتے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا زیادہ چیٹیاں یہاں پر آ چکی ہیں اور یہ چیٹی اگر بستر پہ آ جائے بچوں کو کاٹ لے تو بچے بہت زیادہ روتے ہیں تو ان ساری ہی پرابلم سے چھٹکارہ پانے کے لیے آج میں آپ کو یہ سالوشن بتاؤں گی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں لینا ہے کپور یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ کپور کی گولیاں لے لی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پوجہ گھر میں کبھی بھی چیٹیاں نہیں آتی ہیں کیونکہ وہاں پر ہم کپور لانگ کا استعمال کیا کرتے ہیں اور ان چیزوں کا فراغرنس جو خوشبو ہوتی ہے اتنی زیادہ تیج ہوتی ہے کہ چیٹیوں کو بلکل بھی پسند نہیں آتی ہے تو یہاں پر ہمیں کپور ضرور سے استعمال کرنا ہے تو یہاں پر میں نے پانچ سے چھ گولی کپور کی لے لی ہیں اور ان کو ہمیں پاوڈر بنا لینا ہے کسی بھی بھاری چیز سے آپ کوٹ لیجئے اسی طرح سے پاوڈر بن جاتا ہے اور اس طرح سے اگر آپ اس کو پولتین پر رکھ کر کوٹیں گے تو جس بھی چیز سے آپ کوٹیں گے اس میں اس کی سمیل بھی نہیں آئے گی اور اچھے سے پاوڈر بھی بن جائے گا کیونکہ اس کی خوشبو بہت زیادہ تیج ہوتی ہے اور ایک بار آ جائے تو جاننے کا نام ہی نہیں لیتی ہے تو اس طرح سے آپ پولتین کا استعمال ضرور سے کیجئے گا اب دیکھئے پاوڈر اچھے سے بن چکا ہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے ایک برطن اور اس میں ہمیں کپور کا جو پاوڈر بنا کے رکھا ہے اس کو ہمیں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہمیں اور بھی چیزوں کی جلورت پڑے گی میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتی چلوں گی تو یہاں پر دیکھئے میں نے پانچ گولیاں لی تھیں اور اس کے حساب سے ہمیں دھائی سو گرام کے قریب یہاں پر پانی ایڈ کر دینا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اسی ریشیو کو آپ بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ کونٹیٹی میں اس کو بنا سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں لینا ہے نمک آپ نے دیکھا ہوگا نمک کا استعمال ہم اپنے کچن میں کرتے ہیں اور ہر نمک میں بھی کبھی بھی چیٹیاں نہیں آتی ہیں تو آپ کو نمک بھی یہاں پر ضرور سے استعمال کرنا ہے نمک کی اس میل بھی چیٹیوں کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتی ہے وہ اس سے کوسو دور بھاگتی ہیں تو دونوں چیزوں کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے تاکہ کپور اور نمک کے ٹکڑے پانی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہمیں نیکسٹ انگریڈینٹ لینا ہے ڈیٹول ڈیٹول بھی ہم سبی کے گھر میں یوز ہی ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک ڈھکن ڈیٹول کا استعمال کرنا ہے تو جو شیشی میں نے لی ہے اسی کے ڈھکن سے میں نے اس کو میزر کیا ہے اس طرح سے آپ کو ایک ڈھکن لے لینا ہے لگ بھگ ایک سے ڈیوڑ چمچ کے قریب یہ ہوگا اور اس کو بھی ہمیں مکس کر لینا ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی بھی کیامیکل کی ضرورت نہیں ہے جو بھی چیزیں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ نیچرل ہیں ہمارے گھر پر ہی ایزلی مل جاتی ہیں اور اس کے بعد ہمیں نیکسٹ لینا ہے وینیگر جو کی ہم چائنیز فوڈ میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی اس میل میں بہت زیادہ تیج ہوتا ہے آپ دیکھیں ہوں گے جب بھی ہم اس کی بوٹل کھولتے ہیں تو اس کی اس میل کافی زیادہ اڑنے لگتی ہے بہت تیج ہوتی ہے آپ کو اسے بھی اچھے سے مکس کر دینا ہے اب دیکھئے بڑیا سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہمیں ایسے ہی استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر اس میں چھوٹے چھوٹے کان ہوں گے نا تو ہم اس کو اچھے سے یوز نہیں کر پائیں گے تو آپ لے لیجئے ایک سٹینر اور اس کی مدد سے اس کو سٹین کر لیجئے تاکہ اس کے جو بھی چھوٹے چھوٹے کان ہوں وہ نکل جائیں اب کوئی بھی آپ اس پر بوٹل لے لیجئے تو میرے پاس یہ کالن کا خالی بوٹل پڑا ہوا ہے میں نے اس کو فیکا نہیں میں ہمیشہ اس طرح سے اس کو یوز کیا کرتی ہوں یہ سولوشن ہمیں اس بوٹل میں ڈال دینا ہے اور اتنا زیادہ سٹرونگ ہے اس سے آپ اپنے گھر میں چیٹیوں کو کوک روج کو چھپکلیوں کو بھی بھگا سکتے ہیں اتنا زیادہ یہ سٹرونگ ہوتا ہے تو ایک سولوشن ہے اور آپ ساری چیزوں سے نزاد پاسکتے ہیں کیونکہ گرمیوں کے دنوں میں چھپکلیاں بھی بہت زیادہ آتی ہیں کبھی پردے کے پیچھے سوفے کے پیچھے اور کبھی کبھی تو ہمارے بستر پہ بھی آ جاتی ہیں تو ان کو بھگانے کے لیے ایک ہی سولوشن کافی ہے اب دیکھیں یہاں پر میں نے بوٹل میں اس کو بھر لیا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے کیسے کیسے اس کو یوز کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اچھے سے سپری ہو رہا ہے یا نہیں تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھے طریقے سے سپری ہو رہا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس کو ہم کب تک سٹور کر سکتے ہیں تو اس کو ہم لگ بگ پندرہ دن تک سٹور کر سکتے ہیں اور آپ دیکھی سکتے ہیں چیٹیاں کچھ اس طرح سے آتی جاتی رہتی ہیں کبھی کھانے میں بھر جاتی ہیں کبھی ہم کچھ نکال کے رکھتے ہیں اس میں ترنت کا ترنت آ جاتی ہیں تو یہاں پر آپ کو سپری دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ چیٹیاں وہیں کا وہیں رک جاتی ہیں اور ان کو اس میل بلکل بھی پسند نہیں آتی ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ یہاں سے گائب ہو جاتی ہیں اس طرح سے آپ اپنے کھڑکی دروازوں پر بھی اس کو سپری کر سکتے ہیں کیونکہ چھپکلیاں بھی یہی پر آ کے چھپ جاتی ہیں تو آپ ان کو بھگانے کے لئے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایزا روم فریشنر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی سی خوشبو آتی رہتی ہے گرمیوں کے دنوں میں سیلن کی اس میل آتی ہے برسات کے دنوں میں تو اس سمیہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کارٹن پر سپری کر سکتے ہیں اس کے پیچھے بھی چھپکلیاں آ کے چھپ جاتی ہیں اور اس طرح سے دیکھیں جب ہم کچن کی کلیننگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی کوک روچ چھپکلی وغیرہ آ جاتی ہیں اور ہمارے کچن کاؤنٹر ٹاپ کو گندہ کر دیتی ہیں تو آپ اس سپری کا استعمال یہاں پر بھی کر سکتے ہیں آپ کو کچن کے ٹائلز پر اور اس طرح سے دیکھیں سپری کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس کی خوشبو کافی زیادہ تیج ہوتی ہے تو یہاں پر چھپکلی کوک روچ کیڑے مکوڑے بلکل بھی نہیں ٹکنے والے ہیں اور جب بھی ہم اپنے کچن میں کچھ بھی کھانے پینے کی چیز رکھتے ہیں خاص طور پر چینی تو یہاں پر چیٹیاں بہت جلدی سے آتی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کنٹینر پر بھی اس طرح سے سپری دے سکتے ہیں اس سے اس کے باہری لیئر پر ایک کوٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کی خوشبو اس کنٹینر پر آتی رہتی ہے تو اس سے کیا ہوگا بلکل بھی چیٹیاں اس کے آس باس بھی نظر نہیں آئیں گی تو اس طرح سے آپ ایک اسپری کی مدد سے کافی ساری چیزوں سے نزاد پا سکتے ہیں جیسے کی چھپکلی کوک روچ اور چیٹیاں تو امید کرتی ہوں یہ سولوشن آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا اور فرنٹس اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے بیڈ پر بھی اس طرح سے دیکھیں اسپری دے سکتے ہیں جو بیڈ کے کورنر ہوتے ہیں وہاں پر آپ اس کو ایک ایک بار سپری کر دیجئے اس سے بلکل بھی چیٹیاں اور چھپکلی کوک روچ وغیرہ ہمارے بیڈ پر نہیں آئیں گے کیونکہ لکڑی میں کوک روچ بہت جلدی سے آ جاتے ہیں تو یہ پرابلم بھی ختم ہو جائے گی تو آئی ہوپ یہ سولوشن آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا اگر ہیلپ فل رہا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے فرنٹس فیملی میں تاکہ وہ بھی اس پرابلم سے چھوٹکارا پاسکے اسی طرح کے اور ویڈیو کا لنک من اینڈ سکرین میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ہاں فرنٹس آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے میری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھی جا رہی ہے تو کل پھر ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نئی یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں بائی فرنٹس